میں سمجھتا ہوں کہ آج اس ٹیکنلوجی پارک اسلام آباد کا جو چک شہداد میں جس کی گرانٹ بریکنگ ہونی تھی لیکن یہ کووڈ کے بنا پر ہم نے یہ پروگرام آدمینسٹر فائٹی کا آفیس میں رکھا ہے الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پندرہ ایکڑ پہ رکبے پہ یہ پارک ہوگا اور انشاءاللہ تعالی اس کے اوپر ٹریل فلور یعنی بارہ مندیلیاں مارت ہوگی اور غالباً دو فلور کے انہی سے پارکی کلی بھی رکھیں گے اس کی کل کوسٹنگ کتنی ہوگی that is very very important یہ آہ 13.7 ملین یعنی تیرہ آراب سکتر کروڑ روپے کے لاغت سے بنائے جا رہی ہے جو کہ state of the art بلڈنگ ہوگی اور جو منسٹر فائٹی کی جو policy بھی رہی ہوگا ہمیشہ پرائم منسٹر صاحب کی directive رہی ہے کہ کسی بھی project کا جہتتہ ہو اس کے لاظمیوں کے timeline تہی کیا جائے ہم نے بالکل سیکیٹر فائٹی صاحب نے بہت ہی گھری نظر کی ہوئی تھی اور ہم نے اس کا timeline بھی تہی کیا غالباً تیس مہینے کے اندر اندر اسے مکمل کر گیا جائے گا تو اقیناً ہماری گھری نظر اس کے اوپر ہوگی کہ timeline کو exceed نہ کیا جائے اور سب سے بڑی بات کیا ہے کہ یہ جو technology park کا جو اوپننگ ہے اس کے اندر انشاءاللہ طالعہ hundred plus small medium start-up enterprises کو جگہ دی جائے گی اور ساتھ ساتھ ہماری کیا خواہش ہوگی کہ اس کے ساتھ ساتھ ہزاروں کے تعداد میں جو آئیٹی ماہرین ہیں یا جو آئیٹی گریجویٹ ہوں گے ان کی جاب کو بھی اقین یہ بنائے جا سکے تو dead will be a good good thing میں سمجھتا ہوں کہ ایراؤن ڈس ہزار کے لوگوں اس سے فقائد حاصل کر سکیں گے بلکہ آئیٹی جو طلبہ کالبات ہوں گے جو گریجویٹ ہوں گے وہ اس سے فقائد حاصل کر سکیں گے اگین یہ میرا خالق ہے کہ بڑی اچھی بات ہے کہ دس ہزار نوجوانوں کو جاب بھی اس سے ملے گی اگین it's a wonderful thing اور منسٹر اف آئیٹی نے کیا کہ ہمارے شکر کے خواہش یہ رہی ہے جو ہمارا پاکستان سوفر ایکسپورٹ بورٹ کے جو ایم ڈی ہے ہم نے ہمیشہ ان کے ساتھ گفتگوئی کی کہ ہر سورت میں نہ صرف اسلام آباد بلکہ پاکستان کے تمام شہروں میں انکیبویشن سینٹر بنایا جائے اسی طریقے سے نہ صرف انکیبویشن سینٹر بلکہ سوفر ٹیکنلوجی پارک بھی بنایا جائے اس سلسلے میں میرا خالق کام جاری وہ ساری ہے لگ بک جو میری اطلاعات ہے جو میرے ان سے آخری بریفنگ دیئے اسمان نے کہ لگ بک پندرہ کے خریب جو ہے سوفر ٹیکنلوجی پارک بنایا جا رہے ہیں جس کے ادھر میرا خالق ہے کہ بہت جلد جس کے ہم افتادہ کرنے والے وہ سواد میرا خالق ہے کہ بہت جلد اس کے افتادہ ہو جائے گا بننو ہے مانسیرہ ہے فیصلہ بادے ہیدر آبادے اور سیالکورٹ رکھا گیا ہے اور ساتھ سکر کو بھی رکھا جیا ہے کہ اس میں اگلے دو مہینے کے اندر اندر اس کی اوپننگ اور ایمیو سائن ہونا شروع ہو جائے گا تو گراونڈ کا کام ہوتا وہ نظر آئے گا سمجھتا ہوں کہ پرائن مینسٹر کا ویجل ہمیشہ یہ بات ہوتی چلیا ہے کہ پرائن مینسٹر کا ویجل کیا ہے کہ دیجٹل پاکستان اور اسی حوالے سے جو منسٹر افرائیٹی اپنا کام کر رہی ہے کہ کنیکٹیوٹی کو صورتحال کو بہتر سے بہتر کیا ہے آج میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے جو انڈر سر ویڈیس ہیں جو دہی علاقے ہیں وہاں پر بھی انتہائی برپر افتاری اور تدر افتاری کے ساتھ کام کیا جا رہا ہے تاکہ ان لوگوں کو بھی جیسے کہتے ہیں کہ نیٹ ورک میں شامل کیا جا سکے اور اس کے لیے مینسٹر اف آئیٹی نے اگر میں صرف دو سال کی کارگردگی بلکہ ڈھائی سال کی جب افاخت کو منتی کارگردگی بتاتا ہوں کہ الحمدللہ پچھلے ڈھائی سال کے اندر اندر اکتیس ارب روپے صرف اور صرف کنیکٹیوٹی اور براد بینڈ کے سہولت کے لیے آل ایڈی انویسٹ کر دیا گیا ہے مختلف علاقوں میں چاہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ سندھ کا ترفارکر ہو شہداد کوٹ ہو پنجاب کا راجنپور ہو مدفرگڑ ہو یا کے پی کے کا بھی جو علاقہ آفاتہ ایریاز ہے یا بلوچستان کے ڈھیرہ بکٹی ہے جل مکسی ہے آوران ہے نصیر آباد ہے ان تمام جگہوں پر جسے کہتے ہیں نہایت تیز آفتاری اور براد آفتاری کے ساتھ کنیکٹیوٹی کے حوالے سے کام ہو رہا ہے اور آج سے دو دن پہلے میرا حال ہے کہ میں اصد عمر اور سمبرو صاحب جیک آب آباد بھی گہتے چونچس لوڈ روپے کی لاکس سے ہم نے وہاں پہ 3G اور 4G کے حوالے سے سنگے بنیاد رکھا تھا تاکہ سندھ کے حوالے سے بھی کام کو بہتر سے بہتر کیا جا سکتے اور انشاءاللہ 2.1 بلین کا ابھی بہت جد خیرپور کے اندر بھی آپٹی فائبر کے حوالے سے بھی سنگے بنیاد رکھا جائے گا تو yes we are working on it ہم اس پہ بلکت یہ راوکاری اور باک راوکاری اسے کام کر رہے ہیں ایک دو چیزیں اور میں سمجھتا ہوں بفاقر حکومت کی جو ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ اگر ہم آج سے ڈھائی سال پہلے علی this is very important کہ آج سے ڈھائی سال پہلے جو بفاقر حکومت نے اپنی حکومت سمالی تھی تو لگ بگ میں سمجھتا ہوں کہ سولہ کروڑ ایوام کے ہاتھے میں موبائل فون ہوا کرتا لیکن دھائی سال کے اندر اندر تیز رفتاری سے کام کی گئے میں سمجھتا ہوں میں اس کے فائٹی کو جاتا ہے پی ٹی کو بھی ایک ریڈی آتا ہے وہ سولہ کروڑ سے بڑھتے بڑھتے موبائل فون اور اٹھارہ کروڑ دس لاکھ لوگوں کے ہاتھے میں موبائل فون موجود ہے تو دھائی سال کے اندر دو کروڑ دس لاکھ موبائل فون کے اضافہ کیا گیا اسی طریقے سے براد بینڈ فیسیلیٹیز ہمیں پتا ہے کہ براد بینڈ فیسیلیٹیز کو بھی بڑھانا ہے یعنی آج سے ڈھائی سال پہلے دو آزا اٹھارہ میں ساتھ کروڑ ایوام کے پاس جو براد بینڈ کی سہولت موجود تھی الحمدللہ ہم نے ایک مائل سٹون کروڑ کیا اور اب ہندیڈ ملین یعنی کہ لگ بغ دس کروڑ سے زیادے ایوام کے پاس براد بینڈ کی سہولت موجود ہے لیکنہ ہم اس کو سلیبریٹ کر سکتے ہیں کہ it's a great achievement done by the ministry of IIT with the help of the PTA with the help of the telco company ان تمام لوگوں جاتا کرنے ہیں اسی دوران میرا خالق چند باتیں میں اور بھی کر لوں کہ پیچھلے دو سالوں کے اندر دھائی سالوں کے اندر جو حکومت نے اپنے پوششی کی مجھے یاد ہے کہ جب ہم نے وزارہ سمالی ہمارے پاس برکانی سٹنگ ہے ہمیشہ یہ ہے کہ پوری ٹوم وہاں جیس سٹنگ دے تمام لوگ ہمیں یہ کہتے تھے کہ جی right of way کے حوالے سے مسئلے مصائل اپنی دیکھا پہ موجود ہے الحمدللہ ان لوگوں کے تعاون سے ان لوگوں کے help سے ان لوگوں کے سجیشن سے منسٹی آف آئیٹی نے رول لیا اسی اسی سے ساپروب کرایا کیابنٹ ساپروب کرا علمدللہ آپ کو ایک قانون بن چکا ہے تو میں سمجھتا it's a wonderful achievement in the field of the right of way then ابھی میرا خالے چند اقتے پہلے یا میرا خالے مہینہ دنہ مہینہ پہلے ٹیلی کام کو انڈسٹری کا درجہ دے جائی جائے again it's a great achievement اب ٹیلی کام انڈسٹری کے طور پر اس کو شنافت ہوگی تو یہ بھی منسٹی آف آئیٹی کے کریڈی جاتا ہے اور امپورٹنٹ آج سے دو دن پہلے منگل کے دن میرا خالے جو کیابنٹ کا اجلاس ہوا it was totally automation paperless it was done by the NITB under the guideline of the ministry آف آئیٹی کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ جو فائل کابینا کا اجلاس ہوا اس میں کوئی فائل کوئی paper موجود نہیں تھا تمام کام tablet پہ ہو رہا تھا تو ہماری policy جو digital پاکستان ہے اس کے طرف روان دمائے اور سب سے امپورٹنٹ کیا ہے کہ parliament کو cyber efficient parliament بنانا ہے یہ بھی منسٹر آف آئیٹی اپنے target رکھا ہوا ہے اس کے اوپر تیز رافتاری اور بنسٹر آفتاری کے ساتھ کام جاری وہ ساری ہے ہم نے already کنسٹر نیسپا کو حیر بھی کیا ہوا ہے اس کے ہر دو میلے کے بعد meeting ہو رہی ہے ہر ہمارا target کیا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ دو ازار تئیس جنوری دو ازار تئیس جنوری میں parliament کو بھی paperless کر دیا جائے گا وہ ہماری جو تمام adjustment motion ہے question answer ہے اسی طریقے سے جو تمام چیزیں attendance ہو گیا یا voting ہو گئے وہ تمام چیزیں جو digital ہو جائیں گی اور ساتھ ساتھ اچھے پوپر علی جیدون فار یو کہ ہم نے دو چیزیں legislation اور standing committee کے تمام چیزیں کو بھی make sure کر رہے ہیں کہ وہ بھی paperless ہو جائے انشاءاللہ تعالیٰ جنوری دو ازار تئیس کے بات parliament جو paperless ہو چکا ہوگا سب کے سامنے tablet موجود ہوگا اور تمام لوگ اسی کے ذریعے چلیں گے لیکن ہمیں اس بات کبھی انداز آیا کہ ہمارے بہت سے parliamentarian 60 65 70 75 انکہ training session بھی رکھا جائے off and on training session ہوتی رہے انکو اسی طریقے سے update کیا جاتا رہے ہم تمام چیزوں کو مد نظر رکھ کر اپنے کام کر رہے ہیں اس کے ایمپورٹنٹ بات میں سمجھتا ہوں کہ پیچھلے دو مہینہ پہلے دھائی مہینہ پہلے ٹیکسس کے حوالے سے ہمارے جو IT سے ریلیٹی جو جو بیزنس کمیونیٹی ہے ان میں بڑی سے ایک ناراضگی تھی کہ ٹیکسس کے حوالے سے چیزوں کو ایف بی آر نے امیٹ کیا یا ختم کرنے کوشش کی ہے گوڈ نیوز میں سمجھتا ہوں کہ آسے تین چار دن پہلے بھی سیگیٹر فائٹی صاحب نے ایف بی آر کے ساتھ ملاقات کی ہے کل میں نے خود سیگیٹر فائٹی کے ساتھ دور سب سے انشاءاللہ کل کمیٹمنٹ کی شاکترین صاحب نے انشاءاللہ میرٹ پہ دیکھتے ان تمام چیزوں کو واپس دیا جائے گا اور ہم نے یہ انہوں نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ تمام چیزوں کو جو بھی ہوگا جو آپ دے گی ہم اسی کو فالو کریں گے تو میرا خال ہے سیگیٹر نے تیار کر لیا ہے میں نے اس کو دیکھ لیا سائن بھی کر دیا انشاءاللہ آج ہم لیٹر ان کے پاس چلا جائے گا اور اس کے بعد ہم میکنزم بنا کر ان کے ساتھ ملاحاتوں کا سلسلہ بھی رکھیں گے تو ایسا گوڑ گوڑ پوزیٹیو خبر ہے یہ ہمیشہ میرا خالے کہ میں بات کرتا ہوں 5G کی بھی حوالے سے تمام جسے کہتے ہیں کہ ہم اپنے گردوں پیش میں دیکھتے ہیں یورپ کو دیکھتے ہیں نورٹ امریکا کو دیکھتے ہیں تو تمام جگہ پر 5G موجود ہمارے پاس نہیں یہ لیکن اس 5G کے لیے ورکنگ جاری ہے سگیٹی آف آئی ڈی نے میرا خالے کہ ہر دو مینے کے بعد اس پر میٹنگ یں بھی کر رہے ہیں اور میک شور کر رہے ہیں کہ تیار لیکن ہمیشہ پیٹی کے ساتھ چیرمن نے ہمیشہ کہ اس کے لیے ضرور یہ ہے کہ پہلے 4G کی پینتیشن بڑھائی جائے اور الحمدلللہ میرا حال ہے کہ ایوری من 1.5 ملین 4G کی پینتیشن بڑھائی جائے تاکہ میک شور کریں کہ 5G کے لیے تمام چیزیں سہولت موجود ہوں اگین میرے کمیٹمنٹ کہ 22 ڈیسمبر ہمارے پوری خواہش کی 5G کو لانچ کر دیا جا ٹیلکوز کے لیے بڑی اچھے خوش خبر کمیٹی بنائی گئی تھی پیچھلی دو میٹنگ ہوئی تھی اس کے اوپر ایک بیس پرائز بھی تیع کر لیا گیا کل بھی ہماری میٹنگ ہوئی جس تمام انٹر منسٹر چار منسٹر موجود تمام سیکیرٹیز موجود ہم نے گلگل بلدستان کو اس میں شامل کر لیا انشاءاللہ ہمارے خواہش ہوگی بلکہ جون بیسی مالی سال میں اس پروسس کو مکمل کر لیا جائے تو ایڈیشن اسپیکٹرن کو آکشن انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ جون میں کر لیا جائے اسی طریقے سے جولائی اور اگس پر گلگت بلدستان آزاد کشمیر کے بھی پروسس کو مکمل کر لیا جائے گا تو آزاد کشمیر اور گلگت کے عوام کے لئے انشاءاللہ وہاں پر بھی فور جی اور تریجے کے پروپلم ختم ہوگی انشاءاللہ ایک ایپورٹن بات جو میں آخر میں کرتا ہوں وہ ہے ایکسپورٹ کے حوالے سے آج پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیکسٹائل ہے چاوال ہے یہ مختلف چیز ہے جو کہ 3% 7% 8% کا اضافت ہوتا چلا رہا ہے بٹ تیز رافتاری اور رافتاری کے ساتھ اس کے گراف پر چلا جا رہا ہے میں آپ کو فیگر کوٹ کرتا ہوں کہ جو ماضی کا ہے 2019 2020 یعنی فرس جولائی 2019 2020 سے دیکھ تیس تک جو 1.17 billion تھی US dollar 1.17 billion اور اس ساتھ جب 30 апریل کو یعنی کہ 1 of july سے لے کر 30 апریل کو جب ہم closing کر رہے ہیں علی it's very important کہ ہم نے 1.17 billion سے 1.70 billion تک لے گئے جو کے 45.86 percent اضافت the one and only ministry in پاکستان جس کے IT ایس ایس تیز رافتاری اور بیٹ رافتاری کے ساتھ بڑھ ری ہے خیر میں سمجھ تا ہوں کہ پوری ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کیونکہ کوشش کوشش کے بدولت ممکن ہوتا چلا جا رہا ہے انڈسٹری کو بھی تمام لوگوں کو میں سمجھ ہوئے ہم سب سیاسی لوگ بھی ہیں اور عام آدمی کے دور بھی دیکھ جائے تو بڑی باتیں کی جاتی ہیں کہ صورتحال اچھے یا خراب ہے میں چند فیگر آپ کے سامنے رکھتا ہوں فیصلہ کرنا آپ کامی کی کی صورتحال ہے جب میں نوجوان تھا کناش انیورسیٹی میں پڑھتا تھا اس کے بعد جاب شروع کی پر پلٹکس میں آیا ہمیشہ تین چار چیزیں ہمیشہ کوٹ کی جاتی ہیں جس سے پتہ لگتا ہے کہ ملک کی معاشر صورتحال کیا نمبر ہمیشہ دیکھتی کرنٹ بینگ اکانٹ کی صورتحال میں سمجھتا آج ہم یہ دیکھتے ہیں تو پچھلے دس مہینے سے پاکستان کے کرنٹ بینگ اکانٹ سر پلس میں چل با ہے دوسری چیز جو ہمیشہ بتائی جاتی تھی کہ ریمیٹنس بہار سے پیسہ آگ اگر ایک سال کو دیکھتے لسٹ ون یر تو ریمیٹنس میں بھی انتہائی برک راپ تاری کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے اس کا مطلب کہ بیرون ملک رینے والے پاکستانی بھی موجودہ اکھ اکھومت پر اعتبار اور اعتماد کرتے ہیں کیسری چیز جو میں نے خود دیکھتا چلا رہا کہ سٹراک ایکشنج کے کاروبار آج سے ڈھائی سال پہلے مجھے یاد ہے کہ سٹراک ایکشنج میں کاروبار ہو رہا تھا و 34 کاروبار ہو رہا تھا اور آج جب میں صبح آ رہا تھا تو الحمدلللہ وہ 44 کاروبار پلس کر رہے لیکن سٹراک ایکشنج کی مارکیٹ بھی تیزی سے بڑھ رہی اس کا مطلب کہ بزنس کامینیٹی بھی انویسٹ کر رہی اور کاروبار بڑھ رہا ہے ڈالر اور روپیہ اس کا فرق بھی دیکھا جاتا ہے جب دھائی سال پہلے ہو کمہ سامالی تو میرا خالے 166 پر ڈالر کے ساب سے تھا آج اگر ہم دیکھتے ہم الحمدللہ 153 پر ہے سب سے امپورٹن چیز کیا ہے میں ہمیشہ اس بات کو کہتا ہوں کہ ملک اسی وقت ترقی کرے گا ملک اسی وقت آگے کے طرف بڑھے گا جب میڈل کلاس کو سہولت پہنچائی آئی اس کی لئے سب سے امپورٹنٹ کیا چیز ہوتی ہے کہ بڑی بڑی فیکٹر لگنا وہاں پہ کام ہونا کیونکہ وہ جو اکاونٹن کام کر رہا ہوتا ہے وہ جو ڈپٹی مینیجر ہواں لگتا ہے جو مینیجر ہواں لگتا ہے جو سپروائزر ہواں لگتا ہے وہ اپنے گھر میں میک شور کرتا کہ تعلیم موجود ہو وہ اپنے بچے بیٹا اور بیٹی دونوں کو پڑھاتا ہے اور اسی طریقے سے لوور میڈل کلاس بنتی ہے تو اچھی بات یہ ہے کہ لارج اسکل مینیفیکچرنگ میں بھی دبل دیجٹ اضافہ ہو رہا پچھلے کئی مہینے سے تو پلس 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 اور آخری بات میرا خال ہے کہ ہم اگر رولر ریلیس کے بات نہیں تو اس کے بیر مکمل ہے دس دس یہ الحمدلللہ اگری کلچر فیلم میں بھی نقلا آ رہا ہے ابھی یہ اطلاعات ہیں وہ چار جو مختلف کروکس ہیں رائیس گندم میز اور شگر کے بمپر بمپر کروک بمپر جیسے کہتے ہیں کہ اس میں بڑے ہے تو انشاءاللہ اس کا ریزلٹ بھی تمام لوگوں کو نظر آئے گا اور بہت رفتاری کے ساتھ انشاءاللہ اور سب سے امپورٹنٹ بات کیا ہے کہ وزیر آزم کی تاقید کیا ہے کہ آپ جو بھی کام کر رہے ہو چاہے وہ آپ ٹیکنلوجی پار کی تعمیر ہو یا ٹویننگ کا سیشن چلوہ ہو یا اگرکلچر کے حوالے سے ہو یا منفیکچنگ میں جس انداز سے آج میں سمجھتا ہوں کہ کنسٹرکشن کا بھی بڑا زوم ہے بھوم ہے تو اس کے حوالے سے بھی ہے تو پرائیم میسٹر ہمیشہ آدائیت رہتی ہے ایک تو ٹائم لائن اور دوسری ہمیشہ بات کرتے کہ ہمیشہ ہر میٹنگ میں اس بات کو ریپیٹ اور ریپیٹ کرتے ہم نے بھی کوشش کر رہے کہ انشاءاللہ ہمارے اپنے منسٹر کے اندر بھی جو بھی کام ہو جو بھی چیز ہو وہ ٹائم لائن کے ساتھ اور ٹائم لائن کے ساتھ ساتھ زیرو ٹارڈنس فر کرپشن کے ساتھ آگے چلے تو انشاءاللہ ہم اپنے تمام چیز کو مکمل کریں اور جو اعتبار اور اعتماد پاکستان کے امام منسٹر آئیٹی کے ساتھ رکھتے ہیں ان اعتماد اور اعتبار پورا ہوتے رہیں بہت شکریہ